ہلو دوستو اسلام علیکم اپلوگر سواہد ہے ہمارے چنل پر اور اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات پر ہا رہے ہیں ایک بہت اچھی ٹاپک کے بارے میں جو کہ آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آنے والا ہے تو آپ دیکھ پارے رنگیں دیکھیں ہمارے پاس ایک پائپ ہے ہمارے ہاتھ میں تو آپ یہ سوچتے ہوں گے یہ پائپ ایکسٹلی ہے گا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پائپ ایکسٹلی ہے گا جو ہماری ایگزوز گیسیں ہوتی ہیں وہ ہمارے سالنسر کے پائپ میں سے نکلتی ہیں اور کچھ گیسیں ہوتی ہیں جو دیکھیں اس میں جاتی ہیں اور ہمارے پی وی سی لائن کے ذریعے اسے کھول کرنے کا کام کرتا ہے بیسیکلی تو یہ جو گیسز ہوتی ہیں یہ اندر ہمارے پی وی سی میں جاتا ہے پی وی سی ابھی میں آپ کو کوئی ایک ویڈیو بنا کر دکھا دکھا تو ٹی وی سی کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے ہمارے انجن کو کھول کرتا ہے تو یہ دیکھیں اس کا جو پائپ ہے وہ چوک اپ ہو گیا ہے دیکھیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھرا دیکھیں یہ گر رہا ہے اس کا جس میں کچھرا جو ہے وہ باہر آرہا ہے دیکھیں کالا کالا کالک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا چوک اپ ہیں یہ دیکھیں آپ یہ اس کے مولیکلز دیکھ سکتے ہیں پوری طریقے سے چوک اپ ہو گیا ہے جو اس میں ایکز اوست گیس ہیں گیس جانے کے بیجے سے اس میں کاربن بہت زیادہ ماترہ میں ہیں اور یہ پورا چوک اپ ہو گیا ہے جس کی ویسے ہو کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے کہ ہماری پیشن جو گاڑی ہے یہ اس کا ایرپی ام ہم سیٹ کرنے کے باوجود بھی یہ چلتے چلتے بند پڑ جاتی ہے دوسرے گیر میں چوتھے گیر میں اور یہ ٹھہرتی نہیں ہے مطلب چلتی ہے بیسیکلی چالو ہوتی ہے یہ پھر بھی یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب چلاتے ہیں اسے تو یہ بند پڑ جاتی ہے اچانا کی چانک سے جب سپیڈ بریکر آتا ہے جب اپنا جو ایکسلیٹریں پوری ترقی سے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ رکتی نہیں ہے گاڑی ہے اور بند پڑتی ہے تو یہ دیکھیں یہ پرابلم بھی آپ کی گاڑی میں ہو سکتا ہے تو آپ اس پائپ لائن کو ضرور دیکھیں کیونکہ اس کی وجہ سے بھی آپ کی گاڑی بند پڑے گی اور پرابلم دیکھیں کیونکہ جو انجن کی جو گیسز ہیں وہ باہر باہر پوری ترقی سے نکل نہیں پا رہی ہیں جس کے ویسے ایسا ہو رہا ہے جیسے دم گھٹ رہا ہے جیسے ہم تو ہماری ساس کے لیے ہماری ناک بند کر دی جائے تو کیسے ہمارا دن گھٹتا ہے ہم مو سے ساس لینے ہی کوشش کرتے ہیں اسی طرح اس میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اس کے جو پائپ لائن ہے وہ چوکہ پہ جس کے ویسے ایسا پرابلم آ رہا ہے تو تو آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ چیز سمجھ آئے ہوگی جو ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اگر آپ کو کوئی بھی کوئی رہے گا تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کامنٹ باکس میں ہم اس کا انسر ضرور دینے کی کوشش کریں گے تو ہم اسے اکتار کی مدد سے اور پیٹرول کی مدد سے اسے ساپ کر لے رہے ہیں اور اسے اچھے ساپ کر لیں گے اور ہماری گاڑی ٹھیک سے چلنے لگے گی تو آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسے لگا ہمیں ضرور بتائیے دیکھیں یہاں پہ لگتا ہے اگر آپ لوگ کو جاننا ہے تو تو آپ لوگ کو ہمارا ویڈیو کیسے لگا ہمیں ضرور بتائیے کامنٹ باکس میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھانکس فار واشنگ مددین ایسی وڈیو میتا تکلالا فیسے تک کر گیڈ باہ اور اسے لائک کانا نہ بزلے گا